پاکستان کے لیجنڈ ادھاکار آبدالی صاحب جو کسی بھی تعروف کے محتاج نہیں جو ادھاکاری میں ایک اکیڈمی اور یونیورسٹی کا درجہ رکھتے تھے فن کی دنیا کا بادشاہ جسے پوری دنیا میں شہرت ملی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آبدالی صاحب کا آخری وقت کس قدر عذیت نہ گزرا اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے سور سٹائل فنکار کی موت رفتہ پوری دنیا تھی لیکن اس لیجنڈ فنکار کی موت پر اور جنازے پر انڈسٹری میں سے صرف چار لوگوں نے شرکت کی انڈسٹری میں سے صرف چار لوگ آبدالی صاحب کے جنازے میں گئے ایسا کیوں ہوا اور کیسے ہوا اور وہ کون لوگ تھے جو آبدالی صاحب کے جنازے میں شریک ہوئے آبدالی جسے اللہ پاک نے صرف بیٹیوں کی رحمت سے نوازا ان کا کوئی بھی بیٹا نہیں تھا جو بیٹیاں تھیں وہ بھی ان سے دور تھیں کیونکہ آبدالی صاحب نے دوسری شادی کر رکھی تھی آئیے آبدالی کی زندگی کے اتار چڑھاؤ پر ایک نظر ڈالتے ہیں انیس سو باون کو کوئٹا میں پیدا ہونے والے آبدالی جسے بچپن ہی سے کہانیاں لکھنے اور مصوری کرنا بہت پسند تھا کوئٹا میں رہتے ہوئے معروف عدبی شخصیت ڈالنڈ کو پہچانا اور ریڈیو سٹیشن جانے کا مشورہ دیا ریڈیو سٹیشن کوئٹا پہنچ گئے جہاں سے بطور صدقار کیریر کے شروعات کی اور اس کے بعد پھر لاہور چلے آئے بہت لمبا عرصہ جدوجہد کرنے کے بعد بلاخر ٹی وی تک جا پہنچے انیس سو تیہتر کا ڈراما سیریل جھوک سیال میں کام کرنے کا موقع ملا اور یہی سے کامیابی مل گئی اس ڈرامے میں ہمیرا ان کی محبوبہ تھی اور بہت جلد یہ محبوبہ کی زندگی میں بھی ان کی جیون ساتھی بن گئی دونوں کے درمیان قربتیں بڑی اور شادی ہو گئی ہمیرا ادھاکارا بھی تھی اور گلکارا بھی شادی کے بعد ادھاکاری چھوڑتی اس کے بعد آبدالی صاحب کے زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے وہ تھا ڈراما سیریل وارس یہ ڈراما 1979 میں ریلیس ہوا جس کی گوگل پر اس وقت ریٹنگ 9.4 out of 10 ہے اس ڈرامے میں آبدالی صاحب نے دلاور کا مرکزی کردار کیا اور اسی کردار نے آبد صاحب کو ہمیشہ کے لیے عمر کر دیا کامیابیوں کا سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ دوبارہ کبھی بھی پیچھے مٹ کر نہیں دیکھا اپنے آخری وقت تک یہ اروج قائم و دائم رہا آبدالی صاحب پاکستان ٹی وی انڈسٹر کا لازم و ملزوم حصہ بن چکے تھے ڈراما سیریل وارس نے پاکستان میں گھر گھر ٹی وی کی ضرورت کو پیدا کیا لوگ اسی ڈرامے کی وجہ سے گھروں میں ٹی وی لے کر آئی بھارت میں بھی اسے بہت پسند کیا گیا اور پھر اسی ڈرامے کی وجہ سے انیس سو پچاسی میں صدر پاکستان کی جانب سے پرائیڈ اور پرفارمس عبار دے دیا گیا ہمیرہ اور آبدالی کی تین بیٹیاں پیدا ہوئیں ایمان علی جو پاکستان کی نمبر ون موڈل رہ چکی ہیں دوسری بیٹی رحمہ علی جو کہ گلوکارہ ہے جبکہ تیسری مریم علی جو شعبی سے دور ہے سینکروں ڈراموں اور درجنوں فلموں میں کام کیا آبدالی صاحب نے اپنے پورے کیریئر میں ہر قسم کے کردار کیے جگیردار وڈیرے پولیس آفیسر سے لے کر فقیر مزدور تک اور خواجہ سراکہ بھی کردار نہیں پھایا ہر کردار میں ایسے خود کو ڈھالا جیسے حقیقی زندگی میں وہ ویسے ہی ہوں انڈیا سے بھی فلم کی آفر ہوئی اس فلم کا نام تھا مسٹر بھٹی اور چھٹی جس نے پولیس آفیسر کا کردار نہیں پھایا پھر ہمیرا اور آبدالی صاحب کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوئیں دونوں الگ ہو گئے بیٹیاں والدہ کے پاس رہیں جبکہ آبدالی صاحب اکیلے ہو گئے پھر دوہزار چھے میں ایک دوسری ساتھی فنکارہ سے شادی کی جس کا نام ہے رابیہ نوری رابیہ نورین بھی ٹی وی انڈسٹری کی سینئر فنکارہ ہے آبدالی صاحب کی دوسری شادی کی وجہ سے بیٹیاں باپ سے مزید دور ہو گئی یہاں سے ان کی زندگی تقسیم ہو کر رہ گئی دوسری شادی میں سے کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی لیکن بیٹیوں کو اس چیز کا ہمیشہ دکھ رہا کہ انہوں نے ان کی والدہ کو چھوڑا اور دوسری شادی کیوں کی رابیہ نورین کی وجہ سے فیملی میں بہت مسائل پیدا ہوئے برتی عمر کی وجہ سے آبدالی صاحب کو ایک خطرناک بیماری نے بھی گھیر لیا وہ بیماری تھی کینسر کی کینسر کے خلاف جنگ کرتے رہے دوسری بیوی رابیہ نورین نے مشکل کی اس گھڑی میں اپنے شہر کا پیحت ساتھ دیا جبکہ تینوں بیٹیاں باپ سے دور رہیں جب انسان اپنوں سے الگ ہو جاتا ہے تو دونوں جانب سے ایک ہی گلہ ملتا ہے کہ وہ ہمارا خیال کیوں نہیں کرتے آبدالی صاحب کی بیٹیوں کو یہ گلہ تھا کہ ان کے والد نے کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو نہیں پوچھا جبکہ دوسری جارت آبد صاحب کو بھی یہی دکھ تھا کہ جوان بیٹیاں جنہوں نے انہیں پالا پڑھایا لکھایا اور بڑا کیا لیکن والدہ کی وجہ سے وہ باپ سے دور ہو گئی کینسر کے علاج کے دوران آبدالی صاحب اکیلے اس بیماری کی خلاف جنگ کرتے رہے دوسری بیوی رابیہ نورین نے ہر طرح سے خیال رکھا آبدالی کو اپنی اولاد کا بہت زیادہ دکھ تھا اسی خطرناک بیماری کی خلاف جنگ کے دوران وہ اپنی اولاد سے بھی دور رہے اور اسی دکھ تکلیفوں میں پان ستمبر دوہزار انیس کو اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے جب ان کی موت ہو گئی تو ہسپٹل میں یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ بیٹیاں اپنے باپ کی موت پر جب ہسپتال آئیں تو ستیلی ما رابیہ نورین نے ان کی بوڈی دینے سے انکار کر دیا جس پر دونوں خانتانوں کے درمیان سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے خلاف ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملی رابیہ نورین اپنے آبدالی کو لے کر گھر چلی گئی وہی سے ان کا نماز جنازہ ادا ہوا اور بحریہ ٹاؤن کراچی قبرستان میں سپردخہ کر دیا گیا رابیہ نورین اور ایمان علی کی فیملی کے درمیان لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے شعبی سے وابستہ بہت کم فنکار آبدالی صاحب کے جنازے میں شرکت کر سکے آبدالی صاحب کی موت کا ذکر الیکٹرونک میڈیا سمیز سوشل میڈیا پر بھی بہت چرچہ ہوا مگر ان کے جنازے میں انڈسٹری میں سے کسی نے بھی شرکت نہیں کی اس بات کا ذکر معروف فیشن ڈیزائنر اور ایکٹرس نوشین شاہ نے ایک شو میں کیا کہ آبدالی صاحب کے نماز جنازہ میں انڈسٹری سے وابستہ صرف چار لوگوں نے شرکت کی جن میں سے تین اداکارائیں تھی جبکہ ایک میل ایکٹر تھے اور وہ اداکار تھے فاہد مصطفیٰ آبدالی صاحب کے نماز جنازہ میں فاہد مصطفیٰ کے علاوہ انڈسٹری میں سے کسی نے بھی شرکت نہیں کی ان کے ساتھی فنکاروں میں سے کوئی بھی جنازے میں نہیں آیا جبکہ ان کی موت کے بعد ریٹنگ کے لیے ٹی بی شوز ماننگ شوز سمیت تمام نیوز چینلز نے دکھ کا اظہار کیا اور انہیں خراجی تحسین پیش کیا آبدالی صاحب وہ اداکار تھے جن کا شمار پاکستان کے چند ورسٹائل فنکاروں میں ہوتا تھا جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کو پرموٹ کیا پوری دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کی لیکن ان کے آخری وقت میں بلکہ ان کی موت کے بعد بھی فیملی میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہے اور اس طرح انہی پریشانیوں کے ساتھ ان کی تدفین کر دی گئی جس انڈسٹری میں اپنی زندگی کے پچاس سال گزار دی ہے ان میں سے کوئی بھی ساتھی فنکار جنازے میں شریک نہ ہوا اللہ پاکستان سے دعا ہے کہ اللہ پاک عبدالی صاحب کے تمام سبیرہ کمیرہ گناہ معاف فرماتے ہوئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے دوستو ایک بار سورہ فاتح اور تینبہ سورہ خلاص پڑھ کر عبدالی صاحب کی روح کو لازمی اسالسواب کیجئے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو اسے فوری سبسکرائب اور ساتھ دیئے کے بیل آپشن کو بھی پریس کرتے ملتیاں دوبارہ بہت جل اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی